اگر میاں بیوی ہم بستری کر رہے ہوں اس دوران اگر آزان ہونے لگ جائے تو کیا میاں بیوی کو ہم بستری کرنی چاہیے یا آزان کے احترام میں یہ عمل چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں آج اسی کے بارے میں اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں تمام دوست ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین یہ دینی مسئلہ ہے کہ اگر ہم بستری کے دوران آزان ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے ایک حدیث میں ہے کہ اگر کھانا سامنے رکھا ہو تو پہلے کھانا کھائیں پھر نماز کے لیے جائیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ آزان کا مقصد لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہوتا ہے جب مسجد میں آزان ہونے لگے تو سارے کام چھوڑ کر نماز کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اول وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ بہترین نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے اور جب قربت کی حالت میں آزان ہونے لگے یا اکامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں تاہم اس سے جلد از جلد پارغ ہو کر غسل کر کے نماز ادا کر لیں یاد رہے آزان سننے کے بعد بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اکامت ہونے لگے تب قربت کرنا یہ سرسر غلط ہے یہ تمہاری غفلت ہے جہاں تک آزان کے جواب دینے کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض کفایا ہے اور بڑے عجر و ثواب کا حامل ہے اس لیے قربت کے دوران جواب دینا چاہیے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن قربت کے وقت آزان کا جواب دینے سے علماء نے منع فرمایا ہے جب اس عمل سے فارق ہو جائیں تو بقایا کلمات کا جواب دے سکتے ہیں جیسا کہ ہم سب بھی اسی بات سے اچھے واقف ہیں کہ ہمارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی معاملات کریں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تاکہ ہماری زندگی آسان ہو سکے اور ہم ایک چین اور پرسکون والی زندگی بسر کر سکیں جب کوئی شخص بیوی سے ہمبستری کر رہا ہو اور طلوع فجر ہو جائے تو اسے فوراں اس سے رک جانا چاہیے محترم ناظرین بیوی کی ہمبستری اور مباشرت کے دوران اگر دوسرے کمرے میں کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اس کا کیا حکم ہے اگر میاں بیوی ایک کمرے میں حقوق زوجیت ادا کر رہے ہو اور دوسرے کمرے میں کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو تو اس کو بے عدوی نہیں کہا جائے گا اور میاں بیوی کے الگ کمرے میں مباشرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے محترم ناظرین جمع ہمبستری کے کچھ مسائل کچھ لوگ حیاء کی حدیں پار کر جاتے ہیں اور کچھ لوگ انتہا حیاء و شرم یا بڑائی کی وجہ سے جائز و بہتر لطف اندوزی بھی نہیں کرتے اور کبھی اس وجہ سے میاں بیوی میں محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے چڑچڑا پن اور غصہ بار بار آتا ہے گھریلو پریشانیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں یا عورت اپنی لطف اندوزی قربان کر دیتی ہے کلت اور اولاد پہ اکتفا کر لیتی ہے اس لیے یہ تحریر سریعام پبلک کر رہا ہوں تاکہ ان سب مسائل کا تدراک ہو بے حیائی سے بھی بچا جائے اور انتہائی شرمیلی پن سے بھی بچا جائے کبھی کبھار یا وقتاں فوقتاں جائز لطف اندوزی کی جائے عورت کو لطف اندوزی کرنے کا بھی موقع دیا جائے کچھ لوگ جائز اور بہتر لطف اندوزی کو دین سے الگ سمجھ کر کافروں انگریزوں فاسقوں کی عادت سمجھتے ہیں جبکہ جائز لطف اندوزی کی اجازت دین اسلام نے دی ہے دین اسلام تو جائز دنیا و دین کا حسین امتزاج ہے ہاں دنیا و لطف اندوزی میں غرق رہنا عبادات کم کرنا یا نہ کرنا ٹھیک نہیں اسی طرح دین میں بیجا سختی تکلف بھی ٹھیک نہیں جائز لطف اندوزی کو برا مت سمجھئے بلکہ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے لہذا کبھی کبھار ایسی تحریر لکھنا پھیلانا تو بیان حق ہے بے حیائی پھیلانا نہیں دیکھا آپ نے اسلام تو دین و عبادات و اچھی دنیا کا حسین امتزاج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اپنی عورت کے ساتھ ملابت و لطف اندوزی کی جائے دنیا کی رنگینیوں میں مگن مت ہو جاؤ بلکہ دین عبادات و اچھی دنیا دونوں کو اپناو محترم ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت نماز باجمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے